اسلام علیکم امیدہ صاحب دوست شیخ ہوں گے سب لوگ جانتے ہیں کہ مکعی لگانے سے اس کو سنبھالنا مشکل ہے ہمارے ملک میں کیونکہ فیسلٹی اتنی نہیں ہے تو لیبر اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اگر دیکھ جائیں تو بہت مشکل کام ہے مکعی کو سنبھالنا لیکن یہ جو مچین آپ دیکھ رہے ہیں بہت کام ہے یہ پاکستان میں لیکن کچھ علاقوں میں جہاں پہ بہت سالوں سے مکعی لگ رہی ہے تو دوہزار انیس سے یہ مشین جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہے اور ابھی بہت کم تعداد جو ہے پاکستان میں پائی جاتی ہے ان مشینوں کی ہمارے علاقے میں یہ ایک آئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مکعی کاٹتے ہوئے اس کو آپ دیکھیں گے ابھی اس طرح سے یہ اس میں جو اس کا ٹینک ہے اس کو خالی کرتی ہے ٹرالی میں چھلیاں اتارتی ہے صرف اور جو مشین دانیں نکالتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مکعی کو کافی دیر کھڑا کرنا پڑتا ہے سوکنے تک اور اس سے نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ دانیں گھراتی ہے تو یہ ایک بہت کامیاب طریقہ ہے اور بہت کامیاب مشین ہے جو چلیاں نکالتی ہے اور ایک بہت اچھی چیز جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا ریٹ ہمارے علاقے میں کیا چل رہا ہے کٹائی وہ بھی بتاؤں گا آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کس طرح یہ کارٹی ہے پہلے تو یہ چلی کا سائز دیکھیں یہ پی چودہ انتیس ہے اور یہ دیکھیں جی یہ مشین اچھا یہ خالیوں پر سے نہیں گزر سکتی اس کے لیے وہاں پہ حال چلانا پڑتا ہے اور ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کارٹی ہے اس میں دو قسم کے کٹر ہیں ایک کٹر اوپر ہے جو صرف چلی کو جہاں سے چلی لگی ہوتی ہے وہاں سے اوپر تک کٹ کے مشین کے اندر لے جاتا ہے اور ایک کٹر نیچے ہے جو اس کو جو پیچھے جو نیچے بچ جاتے ہیں تنیں اس کو کرش کر دیتا ہے بلکل بلکل اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور آپ کو کھیت کی تیاری جو اگلی فصل کیلئے ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے کرنا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کھیت تیار کرنے میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا اس مشین سے کٹائی کرنے کے بعد چلیاں بلکل صاف ایک دانہ بھی ڈیمیج نہیں ہوتا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نیچے سے کرش کر رہے ہیں اور اوپر سے چلی جہاں پہ چلی لگی ہوتی ہے وہاں سے کٹ کے مشین کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں اس کو صاف کر کے چلیاں جو ہے وہ نکلتی جاتی ہیں اور ٹینک میں جمع ہوتی جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے ایک دن میں پندرہ اکڑ تک یہ کٹائی کر سکتی ہے اور بہت ہی شاندار اور بہت اچھی مشین ہے یہ ہمارے پاس لیبر جو ہے وہ بارہ ہزار روپے لیتی ہے صرف چلیاں وہ اتار کے باہر نکالتے ہیں اور یہ مشین جو ہے یہ بیس ہزار روپے میں کام کرتی ہے بیس ہزار روپے فی ایکڑ اور اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے جو اس نے ابھی پہلے آپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹینک خالی کرتی ہے اور چلیاں بلکل صاف بہت اچھی اور بلکل ڈیمج نہیں ہوتی کچھ بھی اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو اس نے کرش کیا ہے باقی تنے کو یہ سوز کھاد ہے آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ آپ نے ڈی اے پی ڈال دی ہے آگے جو فصل آپ کا آشت کرنے والے ہیں اس میں دو بار اگر آپ ڈسکیں چلانے کے بعد اس میں پانی لگا دیں تو یہ سب کچھ گل سڑ کے خات بن جائے گی ڈی اے پی جیسا اس کا اثر ہوگا امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی